نمسکار دوستو داکرسی چوپال کے موسم سمچار میں آپ کا سواگت ہے چکرواتی طوفان ریمل کو لے کر موسم عباگ نے جاری کیا الڑٹ پشمی بنگال اور اڑیسہ کے ساتھ ہی دیش کے کئی رجوں میں چکرواتی طوفان ریمل کا اثر دیکھنے کو ملے گا جس کے چلتے چکرواتی طوفان ریمل دیش کے کئی رجوں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران جو ہے باری تباہی مچائے گا آپ کو بتائیں گے دوستو اگلے دو سے تین دنوں کے دوران جو ہے دیش کے کون کون سے رجوں میں بینکر تیز اندی طوفان کے ساتھ باری باریس کو لے کر موسم عباگ نے چیتاونی جاری کیے دیش کے تمام رجوں کے ایک ایک جلے کے موسم کا تازہ اپ ڈیٹ آپ کو بتایا جائے گا اس لئے آپ اس ویڈیو کو لشت تک پورا ضرور دیکھئے گا موسم عباگ نے چکرواتی طوفان ریمل کو لے کر ابھی ابھی ایک آئیہ الڑٹ جاری کر دی ہے دیش کے کئی رجوں پر پڑے گا چکرواتی طوفان ریمل کا اثر چکرواتی طوفان ریمل کو لے کر موسم عباگ نے جاری کیا الڑٹ اتر بھارت میں پڑ رہی بیشن گرمی کے بیچ بنگال کی کھاڑی میں کم دباؤ کا چھیتر بنائے جس کے چلتے آج چکرواتی طوفان ریمل پشت میں بنگال اور بانگلہ دیش کے کئی ستانوں پر گمیر چکرواتی طوفان کا روپ لیتا ہوا دکھائی دی رہے اس دوران تیز ہوایں اور مسلا دار باریس کا الڑٹ جاری کیا گیا ہے وہیں اتر پشت میں بھارت مدیہ پردیش گزرات میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران جو ہے موسمی بھاگ نے ہیٹ ویو چلنے کی بھی آسنکہ جتائی ہے دکھنی بھارت میں اگلے دو دنوں تک باری سے بہت زیادہ باریس ہوگی تو وہیں کیرر میں اگلے چوویس گھنٹوں کے دوران تیز باریس کی چیتاؤنی دی گئی ہے موسمی بھاگ کی مانے تو اگلے چوویس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران موسم میں بڑا پریورتن آئے گا پشت میں راجستان پوروی راجستان امہتر پردیش جمہو کسمیر حریانہ پشت میں مدیہ پردیش گزرات مدیہ مہاراشتر دلی اپتر پردیش آدھی راجیوں میں ایٹ ویو کے ساتھ کئی جگہوں پر جو ہے اس طوفان کے چلتے ہلکی سے مدیم تیز بارش دیکھنے کو ملے گی راجستان کے باڑ میر میں بیتے دن سب سے زیادہ تاپمان 48 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکورڈ کیا گیا کیرل تمیل نادو انڈمان نکو بار دیف سمویں بیہار پشت میں بنگار ساؤھ انٹیریئر کرناٹک کے علاقوں میں تیز بارش کی چیتاؤنی دی گئی ہے اور آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران ان رجوں میں لگاتار بارش کا دور جاری رہے گا کیرل لکش دیپ انٹیریئر کرناٹک اندر پردیش تیلنگانہ اتری آنتری کرناٹک تامیل نادو پنڈو چیری اور آس پاس کے چیتروں میں اگلے دو سے تین دنوں کے دوران الکی سے مدیم بارش کے ساتھ تیز آندی طوفان کو لے کر الٹ جاری کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی انڈمان نکو بار اور دیف سمویں میں اگلے ایک سپتہ ہے تک جو ہے باری بارش کی چیتاؤنی دی گئی ہے کونکن گوہ مہارشتر میں 27 اور 28 مئی کو تو وہیں مرات وادہ میں 27 مئی کو تو وہیں ویدرب میں بھی 27 مئی کو بارش کی سمونا جتائی ہے موسین بھاک کے انسار، اڑیسا، بیہار، گنگیہ، پشتمی، بنگال اور جارکنڈ میں اگلے لگ بھگ 4 سے 5 دنوں تک جو ہے کئی لکھوں میں الکی بارش کی چیتاؤنی دی گئی ہے وہیں پوروطر بھارت کی بات کریں تو روناتر پردیش، اصم، میگالے، ناغالینڈ، مانیپور، مجورم اور تیرپورا میں لگاتار 3 دنوں تک جو ہے باری بارش کی چیتاؤنی دی گئی ہے موسین بھاک نے بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے نیم دباؤ کا چیتر دکشنی پشتمی اور اس سے سٹے پشتمی مدیہ بنگال کی کھاڑی کے اوپر بنے گا جس کے کارن چکرواتی تفان کا اثر کئی راجوں پر پڑے گا پشتمی بنگال کے 30 علاقوں سہید، پوتری اڑیشا کے کئی جلوں میں چکرواتی تفان ریمل جو ہے تیز آندھی تفان اور باری بارش کے چلتے جو ہے بڑی تباہی مچا سکتا ہے اڑیشا کے کئی جلوں میں 27 مئی کو باری بارش ہونے والی ہے اس کے علاوہ تیز آوائیں چلنے کا انمان جتایا گیا ہے تو وہیں مجورم، تیرفورہ، ساؤتھ، منیپور میں اگلے دو دنوں کے دوران جو ہے ہلکی سے مدیم تو کئی جگہوں پر جو ہے تیز بارش کی چیتاؤنی دی گئی ہے موسیم بھاگ نے بتایا کہ کئی علاقوں میں تیز آندھی تفان کے ساتھ باری بارش کا دور اگلے دو سے تین دنوں تک جاری رہ سکتا ہے جس کے چلتے ریمل تفان کے پرباؤ سے لگ بگ 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے آگے بڑھنے کی سنبھاؤنا موسیم بھاگ نے جتا ہی ہے موسیم بھاگ نے بتایا کہ چکرواتی تفان ریمل کے بنگال کی کھاڑی سے بننے کے بعد بانگلہ دیس اور اس سے 65 بنگال کے تٹھ سے ٹکرا گیا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ ہے چکروات ساگر دیپ اور کھیپو پاڑا کے بیچ سے ہو کر نکل جائے گا چکروات کے تٹھ سے ٹکرانے کے دوران 100 سے 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے سپیلڈ ماپی گئی ہے اور اب اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اس چکرواتی تفان کے جو ہے اسی گتی کے ساتھ آگے بڑھنے کا انوان موسیم بھاگ نے جتا ہے موسیم بھاگ نے بتایا کہ چکرواتی تفان اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیم کر روپ لے لے گا اس کے بعد یہ اتری تٹھ کی اور آگے بڑھے گا موسیم بھاگ کے ادھکاریوں نے بتایا کہ سمندر ستاہ پر دو ترین کی اواؤں کے پرواہ ہونے کی وجہ سے ابھی سپیش ٹروپ سے اس چکروات کی دشا کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا پچھلے 8 سے 10 گھنٹوں سے لگاتار بنگال کی کھاڑی میں جو ہے اواؤں کی رفتار 100 سے 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلے 8 سے 10 گھنٹوں کے دوران جو ہے اواؤں کی گتی آگے بڑھتے ہوئے 100 کلومیٹر کے آس پاس رہ سکتی ہے وہیں موسیم بھاگ کا انمان ہے کہ اگلے 8 سے 10 گھنٹوں کے دوران جو ہے مدیہ بنگال کی کھاڑی میں لہروں کی انچائی لگوگ 6 سے 9 میٹر تک ہو سکتی ہے موسیم بھاگ کا کہنا ہے کہ چکروات کے سمیں اور دشا میں پریورتن کی کنجائیس بنی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ چکروات میامار بانگلہ دیش سیما کی اور بڑھ جائے علانکہ ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سسٹم خطرناک سطر پر پرشت میں بنگال اور اڑیسا کے قریب ہے آپ کو بتا دیں کہ چکروات کا نام اومان نے ریمل رکھا ہے اور اس چکروات کی وجہ سے دیش کے کئی راجوں میں باری تباہی مت سکتی ہے اسی بیچ دیش کے کئی راجوں میں بینکر گرمی کو لے کر بھی موسیم بھاگ نے الٹ جاری کر دیا ہے دیش کے کئی راجوں کا تاپمان جو ہے ابھی بھی 48 سے 50 ڈگری سیلسیس پر بنا ہوا ہے دیش کے کئی حصوں میں ان دنوں جبردست گرمی پڑھ رہی ہے راجستان میں ادھکتم تاپمان 50 ڈگری سیلسیس پار کر گیا ہے یہ ہے دیش میں سروادک رہا ہے موسیم بھاگ نے اگلے تین دنوں کے دوران اور ادھک گرمی ان راجوں میں پڑھنے کی سمباؤنا جتائی ہے راجستان میں بیشن گرمی کی وجہ سے پچھلے دو دنوں سے لگ بھگ 24 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اوڑیشا دکشنی بھارت کے راجوں میں باری باریس کی وجہ سے لگ بھگ 7 لوگوں کی موت ہو چکی ہے موسیم بھاگ نے آگے چیتاونی جاری کی ہے تو ایسے میں ہمیں ساو دھانی اور سرکشت رہنا ہوگا موسیم بھاگ نے اتر بھارت کے کئی راجوں میں اگلے تین دنوں تک جو ہے گرمی اور زیادہ بڑھنے کی چیتاونی دیئے موسیم بھاگ نے راجستان پنزاب ہریانہ چندگڑ دلی اور پشمی اتر پردیش میں گرمی اور لوگ کو لے کر الٹ جاری کر دیئے تیج گرمی اور لوگ کے چلتے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے آئی ایم ڈی نے بتایا کہ چندگڑ میں دن کے ساتھ ساتھ اب رات میں بھی لوگ چلنے کو لے کر چیتاونی دی گئی ہے ابھی اگلے تین سے چار دن اور زیادہ گرمی پڑھنے کی سماؤنا ہے اسی بیچ موسیم بھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے راجستان پنزاب ہریانہ چندگڑ دلی اور پشمی اتر پردیش کے الگ الگ ستانوں پر جو ہے ہلکی بارش کو لے کر بھی سماؤنا جتا ہی ہے ایسے میں موسیم بھاگ کا ماننا ہے کہ 29 مئی اور 30 مئی کے بعد جو ہے ان راجزوں کے تاپمان میں لگ بگ 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کی گرہوٹ دیکھنے کو ملے گی آئی ایم ڈی کے نصار اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پشمی راجستان کے ادھکانس حصوں پنزاب کے کچھ حصوں اریانہ چندگڑ پوروی راجستان پوروی مدیہ پردیش اور پشمی اتر پردیش کے الگ الگ ستانوں پر لو اور بشتن گرمی پڑ سکتی ہے موسیقی